بسم اللہ الرحمن الرحیم مغزز ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر احتمام ایک منفرد اور میاری درسگاہ نظریاتی سمرسکول کے تئیسویں سالانہ تعلیمی سیشن کا آج ساتھوں روز ہے آج کے دن کا آغاز حسب معمول اسمبلی سے کیا گیا نظامت کے فرائض ایلاف عارف نے انجام دیئے تلاوت قرآن حکیم کی سعادت محمد صبیح نے حاصل کی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت مصفرہ نے حاصل کی آج کی نصیحت آموز بات زینب خلیل نے پیش کی مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کی شہرہ آفاق نظم لپے آتی ہے دعا بند کے تمنا میری منتخب بچوں نے دعایہ انداز میں پڑی اسمبلی کے اختتام پر طلبہ و طالبات نے معدب ہو کر قومی ترانا پڑا دوسرے مرحلے میں بچوں کے لیے مختلف کلاسز میں تدریسی سرگرمیوں کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں آلہ تعلیمی قابلیت کے حامل اسادہ اکرام ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو پڑھاتے ہیں سپورٹس کی کلاس میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نماء اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مفید ورزشیں کرائے گئیں اور جوڈوکراتے کے بنیادی سٹیپس سکھائے گئے فاند سائنس کی کلاس میں بچے دلچسپ تجربات کا مشاہدہ کرتے ہیں نتائج اخذ کرنا سیکھتے ہیں اس طرح سائنسی علوم کے ساتھ ان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے آرس کی کلاس میں ماحول کو پرکشش بنانے کے لیے مختلف موڈلز اور دیدہ زیب فاند پارے بنانے کی محارت پیدا کی گئی کیلیگرافی کی کلاس میں بچوں کو خوشخطی کے اصول و زوابط سے آگاہ کیا گیا اور تحریری مشک بھی کرائی گئی کمپیوٹر نے انفرمیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس بارے میں بچوں کو بنیادی معلومات فراہم کی گئیں میوزک کی کلاس میں بچوں کو کلام اقبال اور ملی نغمے پڑھنے کی تربیت دی گئی اور باقاعدہ مشک کرائی گئی علاوہ آزین، اردو، انگلیش، ریاضی، مطالعہ پاکستان اور اسلامک سٹڈیز سے مطالق سلیبس کی کتب پر بچوں کو روزانہ کا عملی کام کرایا گیا نظریاتی سمر سکول کا ایک اور خوبصورت رنگ ایک خوبصورت پروگرام گیس ٹاور ہے جس میں وطن عزیز کی مقتدر اور نامور شخصیات سے بچوں کی ملاقات کا احتمام کیا جاتا ہے بچوں کا یہ انتہائی پسندیدہ پروگرام ہے آج کے مہمان خصوصی، معروف سنتکار اور سماجی کارکن مہر محمد قاشف یونس تھے نظریاتی سمر سکول کے بچوں نے مہزز مہمان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کیا اور ترنم کے ساتھ کلام اقبال پیش کیا مہمان خصوصی کا بچوں سے تعرف کرایا گیا اس طرح گیس ٹاور کا باقاعدہ آغاز ہوا سٹیز سیکرٹری کے فرائض ارکم ندیم نے انجام دیئے علاوہ قرآن کریم کی سعادت معاذ حسن نے حاصل کی ترور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فاطمہ عقیل نے عقیدت کے پھول نچاور کیے مہمان خصوصی مہر محمد قاشف یونس نے روایتی تقریر اور خطاب سے ہٹ کر بچوں سے ایک گفتگو کی اور ان میں گھل مل گئے انہوں نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں اچھے دوست بنائیں جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں انہوں نے بچوں کو محنت اور لگن سے علم حاصل کرنے کی تلقیم کی گیس ٹاور کے بازابتہ اختتام سے قبل آج منقت ہونے والی مختلف سرگرمیوں میں نمائن کارکردگی دکھانے والے بچوں کو مہمان خاص نے انعامات سے نوازا آخر میں خوبصورت ملی نغمے کے ساتھ معزز مہمان کو پرجوش تالیوں کی گونج میں رخصت کیا گیا آخر میں خوبصورت ملی نغمے کے ساتھ